خلیلی ڈیجنل میں آپ کو آج بتائیں گے کہ جہاز کے مسافر میں واشنی جانے کی جلدی میں پورا جہاز ہلا دیا تمام مسافر بال بال بچ گئے چینی حکومت بھی مسافر کی اس سرکت پر سر پکڑ کر بیٹھ گئی ایسا کیا ہوا جہاز میں دیکھیں اس ویڈیو میں ویڈیو آگے دیکھنے سے پہلے ہمارا چینل خلیلی ڈیجنل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں ناظرین اگر کسی انسان کو ٹوائلٹ جانا ہو اور وہ بھی ایمرجنسی میں تو وہ کسی کی نہیں سنتا یہ تو پتا تھا پر کوئی اتنا پاگل ہوگا کہ پورے جہاز کے مسافروں کی جان کو خطرے میں ڈال دے گا یہ نہیں سوچا تھا جی ہاں ناظرین ایسا ہوا چائنہ کی ایک فلائٹ میں جہاں ایک پسنجر نے فلائٹ کے اندر سب کو پریشان کر دیا جب اسے ٹوائلٹ جانے کی ضرورت محسوس ہوئی آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ پاگل پسنجر نے جلدی جلدی میں واشنگ کا درولہ کھولنے کی بجائے فلائٹ کی ایمرجنسی ڈور کو اوپن کر دیا جس سے پوری فلائٹ ہل گئی چائنہ میڈیا کے مطابق یہ واقعہ چند روز قبل پیش آیا جب ایر چائنہ کی پرواز سی اے ٹو سیون فائی فور چین کے مشرقی شہر کوزو سے چینگرو کے لیے اران بھرنے والی تھی خاتون مسافر نے ٹوائلٹ کی جگہ گلتی سے ہنگامی درولہ کھول دیا تھا جس کے بعد ایمرجنسی میں مسافروں کے انخلاع کے لیے بنائے گی سلائٹ تیارے سے باہر آ گئے اس صورتحال کے نتیجے میں تیارے کے خالی کرنا پڑا اور مسافروں کو نیچے اتار کر پرواز منصوب کر دی گئی جبکہ متاثرہ مسافروں کو ایک ہوتل میں منتقل کر کے ایرلائن کی جانب سے ہر ایک مسافر کو چار سو یوان یعنی پچپن امریکی ڈالر کا معاوضہ دیا گیا مسافر خاتون جنہوں نے گلتی سے تیارے کا ہنگامی دروازہ کھولا تھا اس کو بھی ہوتل منتقل کیا گیا جہاں پولیس نے اس سے تفتیش کی تیارے میں سفر کرنے والے چینگ نامی ایک مسافر نے مقامی میڈیا کو بتایا کہ خاتون نے انتہائی خموشی سے تیارے کا ہنگامی دروازہ کھول دیا تھا چینگ نے کہا دروازہ کھولنے کے بعد سلائٹ باہر آئی تو تیارے کا عملہ حیران رہ گیا اور یہ دیکھتے ہی خاتون مسافر رونے لگیں کہ انہیں اب اس کا جرمانہ بھرنا ہوگا واضح رہے کہ تیاروں کے ہنگامی دروازے آسانی سے کھولنے کے لیے ڈیزائن کیے جاتے ہیں تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں جل سے جل مسافروں کا انخلاق ممکن بنایا جا سکے ناظرین ویڈیو کو سند آئیے تو ہمارے چینل ٹلی ڈیٹل کو سبسکرائب کریں